سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دہ کلاس آج پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج ٹونٹی ایٹ جو ہیں ہم موسٹ امپورٹنٹ ایڈیمز کریں گے جو لیٹر بی سے شروع ہوتے ہیں اور ہر اگزیم میں آتے ہیں جڑکے رہیے گا سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہمارے پاس ایڈیم آگیا ہے جی بیڈ بلڈ اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی کے حالت میں ٹھیک ہے جی اس کا دشمنی کے حالت میں اور اس میں ہمارے پاس سینٹنس یہ ہے there should be no bad blood between the brothers بھائیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے دوسرا ہمارے پاس دی ایڈیم کیا آگیا ہے ہمارے پاس bag and baggage اس کا مطلب ہوتا ہے بوریا بستر سمیت ہر چیز سمیت with all one's belongings بوریا بستر سمیت he left bombay bag and baggage اس نے بمبے کو چھوڑ دیا بوریا بستر سمیت ہر چیز لے کے چلا گیا تیسرے پر ہم چلتے ہیں جی تیسرا ہمارے پاس bear fruit اس کا مطلب اچھا نتیجہ لانا پھل لانا yield good result سنٹنس اس کا ہم دیکھتے ہیں جی your positive efforts will bear fruit soon اس کے آگے ہم چلتے ہیں fourth کی طرف fourth ہمارے پاس آگیا beast of burden وہ جانور جو وزن اٹھاتا ہے اسے beast of burden کہتے ہیں an animal used for carrying load اور لادو جانور اسے اردو میں بولتے ہیں تو اس کا سنٹنس ہے donkey is a beast of burden ایک گدھا جو ہے یہ لادو جانور ہے اس کے بعد ہم پانچمیں کی طرف move کرتے ہیں medium اور bed of roses آسان کام کو بولتے ہیں easy task ٹھیک ہے جی اس میں nowadays life is not a bed of roses for the poor آج کل زندگی آسان کام نہیں ہے غریب کے لیے مشکل ہے آگے چلتے ہیں جی six ہمارے پاس آگیا bed of thorns اس کا الٹ bed of roses کا اس میں difficult task کو بولتے ہیں وہ آسان task تھا یہ مشکل کام ہے ٹھیک ہے جی اس میں nowadays life is bed of roses for the poor آج کل جو ہے زندگی یہ مشکل کام ہے گزارنا غریب کے لیے آگے چلتے ہیں مارے پاس ساتھویں idiom آگیا ہے behind the scene behind the scene کا مطلب ہوتا ہے خفیہ طور پر پسے پردہ his friend helped him behind the scene اس کے دوست نے اس کی مدد کی خفیہ طور پر اس کے بعد ہم آٹھویں کی طرف چلتے ہیں آٹھویں ہمارے پاس bell the cat ناممکن کام ٹھیک ہے جی ناممکن impossible task اس میں who will bell the cat by facing the boss بوس کو فیس کر کے یہ ناممکن کام کون کرے گا نائنٹھ میں ہم آتے ہیں ناممکن کام کے بعد نائنٹھ میں ہم آتے ہیں better half better half کہتے ہیں wife کو بیوی کو اس کے بیوی کے لیے sentence ہے جی his better half is a learned woman اس کی بیوی ایک پڑی لکھی خاتون ہے اس کے بعد ہم 10th کی طرف آگئے ہیں 10th bird eye view bird eye view کہتے ہیں سرسری نظر ٹھیک ہے نا ایک ہی نظر میں سب کچھ an overall look سرسری نظر teacher took a bird eye view of the class teacher نے سرسری نظر ڈالی class پر اس کے بعد 11th میں ہم آگئے ہیں 11th میں black sheep گندے آدمی کو بولتے ہیں مجرم کو ٹھیک ہے criminal کو black sheep should be punished ایک مجرم کو سزا ملنی چاہیے اس کے بعد 12 کی طرف چلتے ہیں جی ہم 12 ہمارے پاس آگیا blind alley blind alley ہوتی ہے بند گلی جو آگے سے بند ہو closed street بند گلی اور یہ جو ہے بے نتیجہ چیز کو بھی بولتے ہیں their talk proved a blind alley ان کی گفتگو ایک بند گلی ثابت ہوئی یعنی بے نتیجہ ثابت ہوئی اس کے بعد 13 کی طرف چلتے ہیں blow hot and cold اس کا مطلب ہوتا ہے متو زب زب رہنا ٹھیک ہے نا decision نہ کر پانا to be indecisive ہونا ٹھیک ہے stop blowing hot and cold you are making me angry جو ہے متو زب زب مت رہو تمہیں اس وجہ سے میں گسے میں آ رہا ہوں آگے چلتے ہیں 14 کی طرف blue blood کا مطلب ہوتا ہے امیرانہ خون ٹھیک ہے نا noble birth جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو امیرانہ نصب ٹھیک ہے جی he is proud of his blue blood اسے اپنے امیرانہ نصب پر فخر ہے اس کے بعد 15 کی طرف چلتے ہیں جی 15 ہمارے پاس آگیا کیا آگیا blue stocking blue stocking عالمہ خاتون کو بولتے ہیں literary women عدوی خاتون آگے چلتے ہیں blue stocking makes a good wife ایک عدوی خاتون وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے آگے جلتے ہیں 16 ہمارے پاس آگیا جی bone of contention فساد کی جڑ کو بولتے ہیں جھگڑے کی وجہ کو reason of dispute اس کا جو سنٹینس آگیا کشمیر is a bone in Pakistan and India کشمیر جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں فساد کی جڑ ہے 17 کی طرف چلتے ہیں 17 ہمارے پاس آگیا بوسوم فرینڈز بوسوم فرینڈز کہتے ہیں چمز کو چمز کیا ہوتے ہیں بجپن کے دوست گہرے دوست جی جگری دوست بوسوم فرینڈز never fight جو جگری دوست گیا گہرے دوست ہوتے ہیں کبھی لڑتے نہیں ہیں 20 اب آگیا جی 18 ہمارے پاس آگیا bread and butter bread and butter کہتے ہیں risk کو ٹھیک نا livelihood کو اور اس میں کیا sentence آگیا it is very hard to earn halal bread and butter nowadays halal risk کمانا آج کل بہت مشکل ہے 19 میں ہم آگئے ہیں 19 میں آگیا جی break the ice خاموشی توڑنا خاموشی توڑنا break silence ٹھیک ہے جی اس کا sentence everybody was silent when احمد broke the ice ہر کوئی خاموش تھا جب احمد نے خاموشی توڑ دی 20th sentence ہمارے پاس آگیا جی 20th sentence break the news اس کا مطلب ہوتا ہے بری خبر سنانا inform about a sad fact اس کا مطلب بری خبر سنانا آگے جی اس کا sentence ali broke the news of my teacher's death ali نے میرے teacher محترم کی وفات کی خبر مجھے سنائی آگے چلتے ہیں ہم 21st 21st میں ہمارے پاس آگیا جی bring to book اس کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا punish کرنا ٹھیک ہے جی criminal should be brought to book ایک criminal ایک مجرم کو سزا ملنی چاہیے ٹھیک ہے جی آگے جلتے ہیں 22nd 22nd ہمارے پاس آگیا burning question بہت اہم مسئلہ یعنی important matter اہم معاملہ war in Palestine has become a burning question فلسطین میں جو جنگ ہے وہ بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے اس کے بعد 23rd کی طرف ہم آگے burn midnight oil اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو جاگ کر دیر تک کام کرتے رہنا work late into night رات دیر تک محنت کرنا اور students burn midnight oil near examinations students جو ہیں رات دیر تک محنت کرتے رہتے ہیں امتحانات کے قریب اس کے بعد 24th میں چلے گئے ہم bury the hatchet bury the hatchet کا مطلب ہوتا ہے دشمنی ختم کر دینا ٹھیک ہے نا end animity اور اس کا sentence ہے two tribes buried the hatchet and became friendly again دو قبیلوں نے دشمنی ختم کر دی اور دوبارہ دوست بن گئے 25th آگیا جی ہمارے پاس by fits and starts اس کا مطلب ہوتا ہے رک رک کر وقفے کے ساتھ irregular way میں اور اس کا sentence ہمارے پاس آگیا don't work by fits and starts you will fail وقفوں سے کام مت کرو تم fail ہو جاؤگے آگے چلتے ہیں 26th ہمارے پاس آگیا make up اس کا مطلب ہوتا ہے کمی پوری کرنا ٹھیک ہے جی complete کرنا اور آگے you must try to make up all your deficiencies جی تمہیں اپنی تمام کمی جو ہے اسے پورا کرنا چاہیے آگے چلتے ہیں 27th ہمارے پاس sentence آگیا by hook and by crook اس کا مطلب ہوتا ہے کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے جائز نہ جائز طریقے سے by any possible means ٹھیک ہے نا جائز نہ جائز دونوں طریقوں سے my boss wants me to do this work by hook or by crook میرے جو بوس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام ہر جائز ناجائز طریقے سے کر دوں اب last ہمارے پاس 28th آگیا idiom by leaps and bounds by leaps and bounds کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ترقی کے meaning میں آتا ہے rapid progress دن دگنی رات چوگنی اس طرح سے ترقی کرنا japan is making progress by leaps and bounds جی students اب ہمارا کام ختم ہوتا ہے اور آپ نے جڑ کے رہنا ہے ابھی انشاءاللہ جلدی آپ کو سی لیٹر کے idioms بھی ملیں گے stay blessed forever